موسیقی موسیقی اللہ علیکم جی کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور سردیوں کو بہت زیادہ انجوائی کر رہی ہیں ساتھ ساتھ بچوں کی چھوٹیاں بھی ہو چکی ہیں اور یقیناً آپ کی بھی بچوں کی چھوٹیاں ہو گئی ہوں گی اور بچے گھر میں خوب ہلا گھلا کر رہے ہوں گے تو جیسے ہی شام ہوتی ہے تو پھر گیس کی لوٹ شیڈنگ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ مسئلے ہوتے ہیں تو پھر جیسے ہی گیس واپس آتی ہے تو پھر ہم لوگ اپنی کوکنگ وغیرہ شروع کر دیتے ہیں بچوں کو بزی رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کو اپنے ساتھ کاموں میں لگا لیں کوئی نہ کوئی کام میں بزی کر لیں تو پھر آشا جو ہے وہ میرے بچوں میں سب سے زیادہ شرارتی بچی ہے حالانکہ ماشاءاللہ سے اب یہ دس سال کی ہو چکی ہے لیکن نہ اس کی بس شرارتیں نہ ہی پوچھیں تو پھر کوئی کوئی بچی ایسے ہوتے ہیں نا ایکسٹرا ذہین اور ایکسٹرا شرارتی ہوتے ہیں تو اس کو میں نے سوچا کہ اپنے ساتھ اسی طریقہ کاموں میں میں بزی کروں گی اور سارے چھٹیاں میں اس کو اسی طریقہ میں بزی کسی نہ کسی کام میں رکھے تو پھر یہ ہے کہ اتنا زیادہ ہمیں تنگ بھی نہیں کرے گی تو ابھی پھر میں نے اس کو کوکنگ کا شوق ڈالا تھوڑا سا میں نے کہا میں اور آپ مل کے جو ہے وہ کوکنگ کرتے ہیں تو پھر ابھی وہ بڑی خوشی خوشی میرے ساتھ آئی ہے اور میرے ساتھ ہیلپ کروا رہی ہے میں نے ساری چیزیں اس کو تیار کر کے دی اور جو ہے وہ ابھی پھر کوکنگ کر رہی ہے تو میں نے اس کو ایزی سا کھانا بنانا سکھایا پھر میں نے اس کو آلو والے چاول جو ہے کہ کہا کہ میں نے آؤ دونوں مل کے بناتے ہیں بتاو آپ کی چھٹیاں کیسے گزاری ہیں گائز کو اچھے گزاری ہیں انجوائے کر رہی ہو تم چھٹیاں میں تنگ تو نہیں کر رہی ہو دانٹ شاٹ کوئی پٹائی شیٹائی ابھی تک پڑی ہے دانٹ شاٹ پٹائی شیٹائی ہاں وہ تو ضرور ہوتی ہے نا ہم جوٹ نہیں بولتے دانٹ پڑی پٹائی نہیں دانٹ پڑی پٹائی نہیں پٹائی نہیں ہوتی اب ہم جنجر گارلک ڈالیں گے رام سے رام سے ہاتھ نہ جل دے کتنا شاہی ہے ہاں ڈال دو بس اس وقت ماشاءاللہ سے آئیشہ اپنی فنکاریاں کر رہی ہے اور آٹا گھوندے میں مصروف ہے تو آپ بھی اسی طرح کیا کریں بچوں کو اپنے ساتھ بیزی کر لیا کریں بجائے اس کے کیے بچوں کے پر ڈالتے چیختے چلاتے رہیں ان کو نہ کسی نے کسی کام میں بیزی کر دینا چاہیے تاکہ وہ جو ہے وہ کسی کھاڑے لگیں اس کی بات تو ہے میں نے دراز سے ارگنائزر منگوایا تھا سوکس ارگنائزر تو آپ بھی اس کو دیکھتے رہے ہیں اتنا اچھا ارگنائزر ہے نا اس میں تقریباً 24 جو ہے وہ خانے بنے ہوئے تھے تو ایک میں دو دو سوکس آگئی تھی تو پھر ماشاءاللہ سے ہم گھر کے چھے افراد ہیں تو سب کی سوکس ملا کے کافی ساری ہو جاتی ہیں تو اب یہ دونوں چھوٹیاں جو ہیں وہ مل کے میرے ساتھ سوکس کو وہ ارگنائز کر رہی ہیں اور یہ ارگنائزر مجھے اتنا پسند آیا ہے اس کی یعنی کہ زب بھی لگی ہوئی ہے اور بہت اچھا یعنی اس میں بہت زیادہ سپیس ہے تو آپ اس کو کہیں بھی بیٹ کی نیچے علماری کے اندر کہیں بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ کو میسی علماری میں اپنی سوکس ڈھونڈنے نہیں پڑیں گی تو چلیے جی اب گھر کے کام آمد ہو گئے پھر اب اس وقت ہم اپنے گھر کے پاس ہی مارکیٹ گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ بچوں کو تھوڑا پیدل گھما پھرا لہا ہوں تھوڑی ہماری واگ بھی ہو جائے گی اور میں بچوں کو بزار بھی دکھا دوں ویسے تو بچارے روزانہ بیزی ہوتے نا کبھی سکول سے آئے پھر ساتھ ہی سپارہ چلے گئے پھر ساتھ ہی ٹیوشن اور ہومورگ بھی ان کو اتنا زیادہ ملتا ہے تو میں نے سوچا کہ ان کو آج میں اپنے ساتھ بزار لے کے جاتی ہوں دو منٹ کڑی تو پیچھے سے اتنا اچھا سینہ آ رہا ہے تو یہ راستہ جو ہے وہ بزار کا شورٹکٹ ہے اس وقت پھر ہم شورٹکٹ سے جو ہے بزار جا رہے ہیں اور اتنی جلدی نا پانچ منٹ کا راستہ ہے تو پھر ساتھی مارکیٹ آ جاتی ہے تو پھر ابھی ساتھ ساتھ آپ ہماری تھوڑی بہت مارکیٹ دیکھتے جائیے جو لوکل مارکیٹ ہے تو پھر ہم سارا گھومتے گھومتے جو ہے وہ سب سے پہلے ہم چلے گئے کہاں پہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ جلدی سے لائک کے بٹن کے دبائیے اور جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور مجھے سپورٹ کیجئے اور ساتھ ساتھ آپ میرے شہر کا مارکیٹ بھی دیکھتے جائیے تو ساتھ ساتھ میری دو بیٹیاں ہیں اور یہ چلتی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں بھی جا رہی ہوں اور آپ سب کے لیے میں نے ویڈیو بنائی نہیں تو ہمارے شہر کے اس طرح کا ماحول ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پسند نہیں کی جاتی تو پھر میں نے آئیشہ کو موبائل دیا اور پھر جس طرح بھی وہ ویڈیو بناتی گئی تو پھر میں آپ کو وہی آپ کو میں دکھا دی جاتی ہوں تو جی ابھی پھر میں آئی تھی تو میں نے بچوں کی کچھ پینٹس وغیرہ لینی تھی تو پھر آپ کو پھتا ہے نا سب سے زیادہ پینٹس ہم لینے کے لیے کہاں آتے ہیں جی ہاں تو ابھی ہم آگے تھے لنڈا بازار تو پھر ابھی ہم وہاں سے کچھ پجامیں اور پینٹے وغیرہ لیں گے اتنی اچھی سٹرپس کی پینٹیں ہوتی ہیں نا کہ جو ہے وہ بہت زیادہ عرصہ چل جاتی ہیں اور مجھے آپ کو بتاتے ہوئی بلکل بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی بھئی شرم کس بات کی ہے وہاں پر کون سا فری میں کوئی کچھ دیتا ہے پیسے لے کر ہی دیتے ہیں نا تو یہ ہے کہ بچے گھر میں پہن لیتے ہیں سردی کا ٹائم گزارنا ہے تو باہر آنے جانے کے لیے ہاں ان کے لیے ہم اچھے ڈریس وغیرہ بھی لے لیتے ہیں تو پھر ابھی یہ پینٹ مجھے کچھ پسند آ رہی تھی تو یہ آئیشہ جو ہے وہ چیک کر رہی ہے کہ اس کو پوری ہے کے نہیں ہے تو پھر ابھی ہم بس یہاں سے تھوڑی بہت پینٹیں اور ٹراؤزرز لیں گے تو پھر ابھی ہم آگے چلیں گے ادھر پھر ہمیں سٹرولر کی دکان نظر آگی تو ہم لوگ یہاں پر سٹرولر دیکھنے کے لیے رک گئے تھے کافی یعنی ہر کلر کے ادھر سٹرولر موجود تھے اور اتنی زیادہ مناسب ریٹ پر کہ میں تو دیکھ کر ہی ہوں یعنی کہ نا انسان حیران ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ شوز کی دکان بھی دکھا رہی تھی کہ آپ لوگ شوز بھی دیکھ سکتے ہیں اور آج اتنا زیادہ رشت تھا کیونکہ جس طرح کہ میں آئی ہوئی ہوں اس طرح باقی مدرز بھی آئی ہوئی تھی اور چھوٹیوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں سارے پھر اس کے بعد ہم لوگ مارکیٹ آگئے تھے وہاں سے ہم نے خیر سٹرولر وغیرہ تو کوئی بھی نہیں لیا کیونکہ بیٹی کو جو ہے وہ کچھ پسند نہیں آیا تھا پھر ابھی ہم لوگ مارکیٹ آگئے ہیں تو پھر کچھ واپسی کا ہمارا ارادہ ہے تو واپسی میں ہم لوگ ایک دو چیزیں نہیں ہم نے تو پھر ہم لوگ گھر آگئے اور اینڈ میں میں آپ سے یہی بات کہنا چاہوں گی کہ اپنے رویے سے اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائیے تم جی ملتے ہیں آپ سے نیکس ولوگ میں اللہ حافظ